اسلام علیکم بیورز میں ہومہ اور آج میں آپ نے اپنے شیئر کر رہی ہوں بہت مزیدار سی سادی ماشکی دال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کھڑی کھڑی ہے اور گلیوی بھی ہے ٹیکسٹر دیکھیں اس کا بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے اس کو میں نے صرف کیا ہے شامی کبابوں کے ساتھ کچومر ہے اور کھیرا ہے دال کو میں نے گارنیش کر دیا اوپر سے بھگار ڈالا ہے پودینہ ڈالا ہے جولیا ندرک ڈالی ہے یہ بہت ہی ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس سے تو یہ بہت ہی مزیدار سی ماشکی دال پناہنے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے اور اس سے میں نے اس طرح سے پناہنے کے لئے تو چلیں پھر میں آپ کو بتاتے ہوں اگر میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لاز سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور برابر میں جو بیل کا آئیک ہون ہے اس کو دبانے سے میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو فریم میں دیکھنے کو ملے گی ویڈیوز اچھی لگے دو تھم سب دیں ماشکی دال بنانے کے لئے ڈیڑھ کپ میں ماشکی دال لے رہی ہوں ایک کپ ہے یہ ہاف کپ اس کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد میں اس کو ایک گھنٹے کے لئے بھگو دوں گے اس کے بعد پھر میں آگے کا پروسیجر آپ کو دکھاتے ہوں سادھی ماشکی دال بنانے سٹارٹ کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڑھ کپ دال میں نے بھگو دی تھی اچھی طرح سے واش کر کے پین میں ڈالیں گے اس کو اب اس میں پانی ڈالیں گے ڈیڑھ کپ میں نے پانی ڈال دیا ہے تھوڑا سا زیادہ ڈالا ہے میں نے تاکہ یہ اوپر جھاگ آئیں گے اس کے تو وہ آسانی سے میں نکال سکوں ڈال میں اوبال آکے ہیں یہ اوپر سے جھاگ ہٹا دوں گے میں اس کے جھاگ میں نے سارے اتار دیا ہیں اور اب ڈال کو میں رکھوں گی کور کر کے تھوڑا سا کھلاوہ رکھوں گی ڈھکنا 20 سے 25 منٹ کے لئے ہلکی آنچ پہ تاکہ یہ اچھی سی گل جائے پچیس منٹ ہو گئے ہیں ڈال کو گلتے ہوئے اب میں چیک کر دیوں یہ دیکھیں ڈال گل گئی ہے ڈال گل گئی ہے ڈال گل گئی ہے بہت اچھی سی اور تھوڑا سا پانی ہے اس میں تو یہ مویسچر کے لئے میں نے رکھا اس میں اور چیزیں میں ابھی ٹاگوں گی تاکہ یہ اچھی سی 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 سیٹ ہو جائے گی ایک ٹی سپون نمک ٹاگوں گی اس میں ایک ٹی سپون کٹی لال مرچ دو بڑی والی ہری مرچ دو ٹی سپون کٹ کر لیا ہے دو ٹی بل اسپون ادھرک ہے اس کو چکور کٹ کر لیا ہے چھوٹا چھوٹا سا یہ ڈال گئی اس میں مکس کر دیں گے اس کو اس دال کی خوبصورتی اسی میں ہے کہ یہ گلیوی بھی ہونی چاہیے اور کھڑی کھڑی رہے میں نے مکس کر دیا ہے تمام چیزیں ڈالنے کے بعد اور اس کو دم پر رکھ رہی ہوں تھوڑا سا پانی بھی ہلکا سا پانی درائے ہو جائے گا اور تمام چیزوں کا فلیور دال میں آ جائے گا اس کے بعد میں اس کا تڑکہ تیار کر دیں پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھ رہی ہوں ہلکی آج میں پانچ منٹ کے لیے میں نے دال کو کور کیا تاب میں اس کو چیک کر دیں پانی درائے ہو گیا ہے بہت اچھی سی گل گئی ہے اور دیکھیں کھڑی کھڑی بھی ہے اب اس میں تڑکے کی تیاری کروں گی 3 ڈی بری سپون میں نے گھی لیا ہے گھی سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے آپ چاہیں تو آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں منٹ ہو جائے تھوڑا سا ہی پھر پیاز ڈالیں ایک چھوٹی پیاز سے اس کو میں نے سلائس میں کٹ کر لیا ہے اور اس طرح سے کھول لیا ہے اس کو پیاز کو گولڈن کریں گے پیاز گولڈن ہرنوں شروع ہو گئی ہے ایک ٹیسپون زیرہ ڈالوں گی اس میں چھے ساتھ گول والی مرچیں ہیں یہ ڈالیں گے مکس کر دیں گے اس کو اور یہ بہت ہی اچھا سا تڑکہ تیار ہو گیا تڑکہ تیار ہو گیا یہ ڈالوں ہی ڈال کی اوپر تھوڑا سا بچا لیا ہو پر گارنیشن کے لیے پھر سے کور کر رہی ہیں اس کو چولا میں نے بند کر دیا دو منٹ کے بعد ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں ماش کی ڈال تیار ہو گئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کھڑی کھڑی ہے اور گلی بھی بھی ہے ٹیکسچر دیکھیں اس کا بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے اور یہ ایسی ہی ہونی چاہیے بہت آسان طریقے سے اس کو میں نے بنایا ہے ڈال میں نے ڈش آؤٹ کر دیا اوپر سے تڑکے سے گارنیش کروں گی اس کو میں ڈال کو میں نے گارنیش کر دیا اوپر سے بھگار ڈالا ہے پودینہ ڈالا ہے جولیا ندرک ڈالی ہے بہت ہی ٹیسٹ اچھا تھا اس سے اسے آپ گرم گرم روٹی کے ساتھ اچار کے ساتھ کچومر کے ساتھ شامی کباب کے ساتھ کھائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ جی تو یہ تھی ہماری بہت ہی زبردستی سادی والی ماش کی ڈال بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اور بہت آسان طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے جلدی سے بن جاتی ہے یہ اور ٹیسٹ میں تو اس کا جواب ہی نہیں ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو لیکنے کا شکریہ اللہ